موسیقی اور ایک ایسی فلم ہے یہ جو میرے خیال سے ایک روس دی جنیریشن اور ایک روس لینگوچز جو ہے لوگوں کو اپیل کی ہے بڑے بوڑھوں کو بھی یہ فلم پسند آئی ہے بچوں کو بھی یہ فلم پسند آئی ہے اور اوریجنل فلم جو تھی وہ ڈیریکٹ کی گئی تھی ارونہ راجہ کامہ راجہ کے دورہ اور پڑیوز جیسے میں نے آپ کو بتایا اکشیبہ کارتکین نے کی تھی تو تیلگو کی جو ریمیک ہے اسے ڈیریکٹ کرنے جا رہے ہیں بھیمنینی شنیواس راؤ اور پڑیوز کرنے جا رہے ہیں کی ایس رامہ راؤ اس میں میں بتاؤ کہ ایشوریہ راجیش کے علاوہ جن جن کلاکاروں کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ اس فلم کے لیے انہیں فائنل کر لیا گیا ہے وہ ہیں راجندر پرشاد، وینیلا کشور، جہانسی، ششانک، رنگس تھلم بہیش یہ تمام کلاکار جو ہیں مین رول میں ہیں اور ڈائیلوگ جو ہیں وہی ویکتی لکھ رہا ہے جس نے کیجی ایف چیپٹر ون کے تیلگو ڈائیلوگ لکھے تھے ہنوان چودری اور میوزک کمپوز کی ہے اس فلم کی دیبو نینان تھومس نے اور میں بتاؤ کہ یہی کلاکار جو دیبو نینان تھومس ہیں جو سنگیتکار جو ہیں انہوں نے تمیل ورجن کی بھی میوزک دی تھی اس کا ایک گانہ بڑا اچھا پاپلر ہوا تھا جو شیبا کارتیکین کی پتری نے گایا تھا اور پروجیکٹ جو ہے فلور پہ جا چکا ہے ایشوریہ بھی میرے خیال سے کام کرنے جا رہی ہیں ویسے ایشوریہ کے پاس ایک اور تیلگو کا پروجیکٹ ہے جس میں وہ وجہ دیورکونڈا کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ فلم اس فلم کے پہلے ریلیز کرے گی تو وہ ایشوریہ کی تیلگو ڈیبیو ہو جائے گی اور میں بتاؤ کہ ابھی ایک کرکیٹر کے بعد اب وہ جو ہے ایک ریسلر کا بھی رول کرنے جا رہی ہیں ایک تیلگو فلم میں ہی لیکن اس فلم کا نام ابھی تک نہیں رکھا گیا ہے تو ایشوریہ راجیش کا ٹرانزیشن تیلگو فلموں میں میرے خیال سے کمپلیٹ ہو رہا ہے تین ایک ساتھ فلمیں سائن کی ہیں تیلگو کی انہوں نے میری طرف سے انہیں پوری شکام نائے آنے والے دنوں کے لیے اور جنتا کو بھی کیونکہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے ایشوریہ راجیش جیسی ایک بہت ہی پرتبابان کلاکار الگ الگ قسم کے رولز میں ملتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بہت ساری اچھی اچھی اور خبریں ہیں میرے پاس کہیں جائیے کبت دنے والے